بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک بار بتا دوں کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس کو نجاز کام کے لیے نہیں کرنا جو میرے اچھیا سسکرائبر ہیں اور میرے اچھے بہن بھائی ہیں جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہیں کہ اچھے کام کے لیے وظیفے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی آج میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں خاص کر میرے وہ سسکرائبر جو مجھے پسند کر رہے ہیں اور جو میرے چینل پر آ کر کمٹس کرتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں میرے والد صاحب ہیں تو ان کی اجازت سے عملیات کو پیش کیا جاتا ہے اگر ان کی اجازت نہ ہو تو میں عملیات کو نہیں پیش کر سکتی کیونکہ ہمارے جو مرید ہیں ان کی عمل کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی خرابی کی وجہ سے ہم عملیات کچھ ایسے ہیں جو ہم بڑے عملیات ہیں وہ آپ کو ابھی نہیں بتا رہیں گے کہ آنے والے دینوں میں انشاءاللہ ضرور بتائے جائیں گے لیکن آپ لوگو بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ عملیات کی قدر جانے عملیات کی قدر کریں اب میں نے جو ہے ہم نے جو طریقہ خیال کیا ہے مکمل ٹٹیل ہر عمل کے ساتھ آپ کو پیش کی ہے اور اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اس میں کسی قسم کی چھوٹ کی کوئی گنجائش نہ رکھیں اور جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے بلکل بیسے ہی عملیات کو کریں اب آج آپ اپنے وزیفے کی طرف آج جو وزیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بسم اللہ اور احمان الرحیم کا وزیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دن کر کے جس کو بھی وہ پانی پلاؤ گے جیسے ہی وہ پانی پھیے گا آپ سے اس کی محبت ایسے اجا کر ہو جائے گی جیسے کبھی ختم ہوئی ہی نہ تھی اور ایک بات یاد رکھیے گا اگر فیملی ہے تو اگر فیملی میں یہ مسئلہ ہے محبت نہیں بڑھتی تو پھر آپ نے پڑھ کر کھانے پر دم کر کے وہ کھنائیں تو انشاءاللہ محبت بلند اور پھالا ہو جائے گی اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر محبت یہ چاہت ہے بھی لیکن پھر بھی لڑائی چکڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ کریں تو اگر آپ نیا بیوی ہیں تو یہ تو لازمن کریں چاہے محبت ہو یا نہ ہو لیکن یہ عمل لازمن کریں سات سو چھاسی مرتبہ ایک دفعہ کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلائیں جس کو بھی آپ پلائیں گے وہ آپ سے محبت گہری محبت کرے گا اور ناجائز کام کے لیے اس کو استعمال نہ کریں پر نہ وہ بالے جان اور وہ بالے خطرہ آپ کے لیے بن جائے گا یہ بسم اللہ اور دھروٹ شریف کے درمیان کا معاملہ ہے بہت موجود ہے تو اس کو شریف کی خلاف استعمال نہ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیاد رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اسلامت رکھے اور انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری بارے صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جب بھی کوئی عمل شروع کرو جب بھی آپ کوئی وضائف شروع کرو تو ایک دفعہ بتا دیا گریں تاکہ آپ کے لیے مدرسے والے دعا کریں اجازت دیں اپنا سعال رکھیں گا اللہ خاف